بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج خریم ہم بات کریں گے جو قصور کے اندر تحریکلو ایک پاکستان کا جلسہ ہونا جا رہا ہے ایک بہتی عظیم و شان کنفرنس ہے آپ دیکھیں کہ آج سے چند روز پہلے اسی قصور میں تحریکلو ایک پاکستان کے امیر علامہ سعود حسین غزی صاحب کو پرپبندی عید کی گئی تھی کہ وہ قصور کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی لیڈر کے ساتھ عوام کی طاقت ہو تو وہ لیڈر اس طاقت کے تحت آگے آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ کر آگے چلا جاتا ہے تو علامہ سعود حسین غزی صاحب آج کچھ دیر بعد وہاں پر پہنچ دے جائیں گے اور وہاں پر خطاب کریں گے جن لوگ انہیں پبندی لگائی آپ دیکھیں ان کو پبندی لگانے کے کیا فیدہ ملا یہ اب دیکھیں یہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں تاکہ عوام کے اندر جو ہے وہ تھوڑے جذبات عوام کے مجروع کیے جائیں ان کے اندر حصہ پیدا کیا جائے یا جو پاکستانی حکومت ہے وہ اپنی ناکامیوں کا جو اس وقت مو بولا ثبوت ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی اس طرح حرکت کرتی ہے تاکہ ہم جب اس طرح سے کریں گے تو عوام کی جو سوچ ہے جو نظر ہے وہ دوسرے کام کے طرح پڑ جائے گے اور پھر جو ہمارے اقتدار کے دن ہے وہ چاند بڑ جائیں گے اس وجہ سے بھی یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ علامہ سعید حسین ویل صاحب آج پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر ان کا ایک تاریخی استقوال ہوگا اور وہ ایک بہتی خوبصورت انداز میں اس بہتی خوبصورت جلسے میں خطاب کریں گے اپنا خیار خیدر مجھے دو مشاہد رکھے گا مجھتے ناک شکریہ میں اللہ حافظ